اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینادر ٹیٹوریل آج میں آپ کو یہ والا میک اپ لوک کا ٹیٹوریل بڑا ڈیٹیل سے دینے لگے ہوں سب سے پہلے میں نے اپنے فیس کے اوپر ہائیڈریٹنگ سپری کر لیا آپ کوئی بھی ہائیڈریٹنگ سپری یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اپنے آئیس کے اوپر یوز کری کنسیلر کیونکہ آئی میک اپ سے پہلے یا تو آپ کو کنسیلر یوز کرنا پڑتا اس کو میں نے اچھے سے بلنٹ کر لیا اور یہ یہاں میں مورفی کا پیلٹ یوز کر رہی ہوں 35D نام ہے اس پیلٹ کا یہاں سے دیکھیں ایک فلفی سے برش کے اوپر میں نے براؤن شیڈ لیا ہے آوٹر کورنر میں میں نے براؤن شیڈ کو لگایا ہے اور اس کے بعد میں اس کو انر کورنر میں لے کر آگی کریز ایریا میں لگا کر میں نے اس کو اچھے سے بلنٹ کر دیا اب ایک سیکنڈ شیڈ لیا جس کو میں نے صرف اپنی آئی برو کے نیچے والے ایریا میں لگانا ہے تاکہ دونوں شیڈ میرے سپریٹ سپریٹ اچھے سے نظر آئیں جب بھی آپ اپنے آئی شیڈو بلنٹ کرتے ہیں آپ کو دہاں ڈکنا ہوتا ہے کہ آپ کے شیڈ مکس لیں یہ میں نے بڑا ایزی سا اور سیمپل سا میک اپ کیا تھا بڑا کوک لی ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہ سلور سا شیڈ لے کر آئی لٹ کے اوپر میں نے یہ شیڈ لگا دیا میں نے کوئی ایسا سپیسیفک کٹ کریز وغیرہ نہیں کیا اب میں اینیبل کا یہاں پر آئی لائنر یوز کر رہی ہوں یہ پین آئی لائنر ہے اگر آپ کو آئی لائنر لگانے میں مشکل ہوتی ہے یا آپ کو لگتا ہے دونوں ونگ آپ کے صحیح نہیں بنتے ہیں تو پہلے صرف ونگ والی لائن لگا لیا کریں دونوں آئیز کو دیکھ کر تاکہ ونگ آپ کا ایک دفعہ ایکوریٹ ہو جائے اس کے بعد اندر سے فیل کر لیا کریں اب مسکارا لگانے سے پہلے نا آئی لائشز کو ہلکا سا کرل کر لیا کریں تاکہ جب آپ اپنی فیک والی لائشز یوز کریں تو دونوں لائشز اچھے سے مکسل جائیں آئی لائشز میں نے ایمازون سے بھی لے لیتی ہوں ٹیمو وغیرہ سے بھی لے لیتی ہوں اب یہاں دیکھیں میں اپنی آئی بروز کو فیل کر رہی ہوں آئی بروز کو دن کرنے کے بعد فیس کے اوپر میں نے کلر کوریکٹر لگایا اور میں ریکارڈ کرنا بھور گئی کلر کوریکٹر سے پہلے میں نے پرائمر بھی یوز کیا تھا سیم بیوٹی بلینڈر کے ساتھ ہی میں نے کلر کوریکٹر کو بلینڈ کر لیا اور اس کے بعد دیکھیں میرا فیس تھوڑا سا اورنج ہو گیا نا کلر کوریکٹر لگانے کی وجہ سے ابھی اس اورنج والے شیئرڈ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے میں نے واپس اس کے اوپر تھوڑا کنسیلر ایڈ کیا ہے اگر آپ ڈائریکٹ فاؤنڈیشن ایڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کے فاؤنڈیشن میں بھی ہلکا اورنج تینٹ آنے لگ جاتا ہے اسی وجہ سے فاؤنڈیشن سے پہلے آپ کو ایک لیئر کنسیلر کی دینی ہوتی ہے تاکہ آپ کا فاؤنڈیشن کلر چینج نہیں کرے ابھی دیکھو میں نے سارا اس کے اوپر کنسیلر لگا دیا اب یہ کتنا اچھا بلینڈ ہو گیا اب یہ نیوٹرلائز ہو گیا اس کے اوپر اب اورنج شیئڈ نہیں آ رہا اب یہاں بھی میں نے لگایا فاؤنڈیشن اور فاؤنڈیشن کا میں نے ہلکا سا کلر تھوڑا سا لائٹ لی ہے تاکہ یہ بعد میں سٹل ہو کر میرے سکن کے ساتھ بڑا اچھا میچ ہو جائے گا اب یہاں پر میں کونٹور یوز کر رہی ہوں یہ ایکچولی میں برونزر سٹیک ہے جو کے لیس کی ہے یا آپ کو اپنے فیس کے اکوڈنگ جہاں جہاں پر کونٹور کرنا یا برونزر لک دینا ہے وہاں وہاں پر آپ اپنے فیس کی شیپ کے اکوڈنگ لگا سکتے ہیں یہ کریم والی فارم میں ہے اسی طرح سے میں یہ کریم والا بلشن یوز کر رہی ہوں اگر آپ کی سکن زیادہ اوئلی ہے تو آپ کریم والی چیزوں کو سکپ کر سکتے ہیں یہ رائے سکن کے اوپر بہت اچھی رہتی ہیں یہ لوٹے لندن کا ہائی لائٹر ہے یہ لیکورڈ اور کریمی فارم میں بناوا ہے اس کے ساتھ سکن کے پر بڑا پیارا سا نیچرل گلو آ جاتے ہیں بیکی بیوٹی کے برش کے ساتھ میں نے یہ جو بھی چیزیں اپنے فیس پر لگائیں تھیں برونزر ہو گیا بلشن ہو گیا اور ہائی لائٹر ہو گیا اس کو میں نے بلند کر دیا آپ دیکھیں یہ میرے فیس کے پر کتنا نیچرل سا اور سٹل سا لک دے رہے ہیں لیکن ابھی کیونکہ مجھے اس کو پاودر سے سیٹ کرنا پاودر والی چیزیں اپلائے کرنے ہیں پھر یہ تھوڑا سا اور برائٹن اپ ہو جائے گا آئیس کے نیچے میں نے واپس تھوڑا سا کنسیلر ایڈ کیا تاکہ انڈرائی ایڈیا تھوڑا سا برائٹن اپ ہو جائے تھوڑا ہائی لائٹ ہو جائے اور کنسیلر کو واپس میں نے پھر پاودر سے بھی سیٹ کرنا کیونکہ کنسیلر کو انڈرائی ایڈیا میں لگانے کے لیے آپ ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی سیٹنگ پاودر یوز کرنا اگر آپ کو کسی پاودر کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ٹرانسلوسنٹ والا لے لیا کریں وہ ہر سکن پر چل جائے اس کے بعد یہ دیکھیں کورل چیڑ والے میں نے یہاں پہ بلوشن یوز کیا یہ بی ایچ کوسمیٹکس کیا میں نے پنک والا بلوشن یوز نہیں کیا کورل والا یوز کیا اور تینوں شیڑ کو میں نے مکس کر کے اپلائے کیا تھا اب میں اپنی آئیز میں لگا رہی ہوں آئی پینسل یہ ایون کی بلیک آئی پینسل ہے جو کہ سمجھ پروف اور وارٹر پروف ہے اس کے بعد لوڑ لیشز پہ مسکارہ لگا کہ میں نے لوڑ لیشز پہ بھی سیم شیڑ اپلائے کیا ہمیں یہاں اوفرا کا ہائی لائٹر یوز کریں دیکھو کتنا پیارا ہائی لائٹر ہے اتنا اچھا گلو آتا ہے اسپیشلی جو بھی آپ کے نائٹ ایونٹس ہوتے ہیں جہاں لائٹس زیادہ آنی ہوتے ہیں اس کے بعد بار یہ ہمارے لپ لائنر یہ ایون کا براؤن لپ لائنر یوز کر رہی ہیں اس کے بعد دو شیڑ میں نے مکس کر کے یہ لپسٹک کا شیڑ بنایا تھا یہ دیکھو کتنا پیارا میرونسا شیڑ بن گیا اور یہ بس ہو گیا ہمارا فائنل لک ٹچ اپ کے لئے میں واپس تھوڑا بلش و نیٹ کروں گی اور ابھی ہم اپنے ہیئر کو کھولتے ہیں ہیئر کھولنے کے بعد ہمارا لک کچھ ایسا آ گیا ہوپفلی آپ کا یہ ٹیٹوریل اچھا لگا ہوگا آپ کے لئے تھوڑا ہیلففل ہوا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو پر کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا آج کل میں ٹرائے کر رہی ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر جو میں ویڈیوز ڈالتی ہوں میک کولی اس کے اوپر تھوڑا ڈیٹیل سے آپ کو ساری میک اپ کی چیزیں بتاتی رہو اب آپ لوگ مجھے بتانا ہے کہ ویڈیو پر میں پچھر بھی لگا دیا کہ انہوں پروڈکٹس کی یا نہیں اللہ حافظ